قبر میں بھی کتوں کی طرح بھونکنے والے اس گستاخ کا قصہ جس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے مزار پر انتہائی غلیظ حرکت کی تو اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کی قبر پر اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب بندوں کی بے عدبی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جلال فرماتے ہیں اس بدبخت کو ایسی سزا ملتی ہے جس کو اہل زمانہ مدتوں تک یاد رکھتے ہیں نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کے مزار مبارک پر بھی ایک گستاخ نے ایسی حرکت کر دی تھی جس کی وجہ سے اس پر دنیا اور آخرت تنگ ہو گئی جب اس بدبخت شخص نے مزار مبارک کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل سلب کر دی اور جنون کی بیماری میں مبتلا کر دیا اس لیے کہ اس نے اپنی عقل کو استعمال کرنے کی بجائے بدبختی کا مظاہرہ کیا تھا اور مزار اقدس کی بے حرمتی کی اس شخص کا جنون عام پاگلوں کے برخلاف وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگا جب وہ مر گیا تو اس کی قبر سے کتوں کے بھونکنے کی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگیں تاریخ دمشق ابن عساکر اور جامع کرمات اولیہ میں حضرت آمش سے مذکورہ واقعہ کی روایت بیان فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ ایک بدبخت شخص نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے مزار مبارک پر بدبختی سے بول و براز کیا تو وہ اسی وقت پاگل اور مجنون ہو گیا اور مرتے دن تک کتوں کی طرح بھونکتا رہا پھر مرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے کتوں کے بھونکنے کی بھیانک آوازیں سنائی دیتی رہیں اس کرامت کو حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نے بھانی رحمت اللہ علیہ جو ملک شام کے بلند پایا عالم گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب جامعہ کرامات اولیہ میں کتاب طبقات مناوی اور ابو نعیم سے نکل فرمایا ہے اور یہ ہر کسی کے لیے نصیحت ہے کہ وہ مزارات پر قطعی ایسی حرکت نہ کریں کہ ان کا مایوب کام دستاخی بن جائے اور دنیا اور آخرت ان پر تنگ ہو جائے